اللہ لولا قوة اللہ باللہ الحجب العظیر اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وقالات والسلام وعلى عشق الانبیاء والمسلین وعلى خیر خلقه اجمعین حمد بعد خانہ امیر المومین علی ابن عبیر فالق علیہ السلام ناظرین محترم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ نام ناظرین کو اپنے زمان جگہ انعیت فرمائے اور ماہ مبارک رمضان میں آپ کے ذریعے وجہ لانے والی تمام تر عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف فبولت انعیت فرمائے شب انیسویں ماہ مبارک رمضان شب ضربت مولای منتقیان اس سان اس حادثے کو اس دل سوز جاگداز حادثے کو چودہ سو سال مکمل ہو رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ شہدت سے جو ترس ہمیں ملا ہے حادی اسی کو کہتے ہیں کہ آخر آخر جاتے جاتے مولای کائنات نے ہماری دعایت کے ہماری شفاعت کیلکت نے راستے ہم بار کر دی ہم اور آپ فقط مجلسوں میں سن لیتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی جو سننے کے ساتھ عمل کے لیے بھی تو بھی ہیں غور اپیر کرنے کے ضرورت ہے اس مندر کرنے کے ضرورت ہے سربت لگنے کے بعد مولای منتقیان کے زبان سے جو کلمہ جاری ہوا بستو و ربی کعبہ ربی کعبہ بسم علی کامیاب ہو گیا یہ میرے مولا نے اپنی کامیابی کا اعلان کیوں کیا وہ کون سی کامیابی تھی جسے علی نے حاصل کر وہ کون سی نیکی تھی اسے مولای منتقیان نے اب تک حاصل نہیں کی تا آج حاصل کر دیا اور اس کے حصول کے بعد میرے مولا نے آواز دیا کہ علی کمتہ ربی کعبہ بسم علی کامیاب ہو گیا آپ سوچیں مولای منتقیان اپنی کامیابی کا اعلان کر رہا ہے انچی ہے اسی کبھی کامیابی کے اعلان کے ساتھ ہمیں بھی ایک پیغام دے رہا ہے ایک میسج دے رہا ہے کہ میرے چاہنے والو انسان وہی سچا انسان ہے جو اپنی دنیا کامیابی کے ساتھ گزار لے جائے اور کامیاب زندگی گزارنے کا مطلب کیا ہے کسی انسان نے اپنی کامیاب دنیا کامیاب زندگی اسی وقت تک گزاری ہے جب تک اس انسان نے اگر اپنی زندگی میں اس دنیا میں اس نے اپنی آخرت جتنی سواری ہے جتنا اپنی آخرت کو سوارتا گیا ہے اتنی اس کے دنیا کامیاب ہوتی چلی گئی ہے اگر انسان نے اس دنیا میں آنے کے باوجود اپنی آخرت کو نہیں سمارا ہے تو گویا اس نے زندگی میں کامیابی حاصل نہیں کی ہے دولت کما لینا کامیابی نہیں ہے اچھی بیوی مل جانے کا نام کامیابی نہیں ہے اچھی تعلیم حاصل کر لینے کا نام کامیابی ہے اچھے محل میں رہنے کا کامیابی نہیں ہے اپنی قبر کو اچھی بنا لینے کا نام کامیابی زندگی ہے لہذا پوشش کرے انسان کہ اپنی زندگی کو کامیاب بنائے اور اس کامیاب مولا کے غلاموں میں اپنے آپ کو شمار کرے جس نے اپنے کامیابی کا اعلان مسجد کوفہ سے کیا تھا میں ناظرین آپ کی خدمت میں اور آپ کے ذریعے سے سب سے پہلے حضرت ولی آسر امام زمانہ عجر اللہ تعالیٰ پردو شردی کی خدمت میں اس دلسوز و جعبودہ شہارت کے موقع پر تسلیت و تازیت پیش کرتا ہوں اور اپنی جانب سے اپنے اسٹاک کے جانب سے اپنے اسٹوڈیو کی جانب سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں مولای متفیان کی شب زربت و شب شانت کے موقع پر تسلیت و تازیت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں ہم سب کو اس وحی جانب امیر المومنین علیہ السلام پر چلنے کی توفیر انایت فرمائے وآخر دوانانے والحمداللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ